کالا جادو اور تنتر منتر پہ بنائی گئی ایک زبردست سیریز ویلکم ٹو جی ایم آر فینڈز آج ہم سیریز کی بات جس سیریز کی بات کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کا نام ہے دہن یہ سیریز اسی ویڈ ڈیزنی پلس ہارٹ سٹار پہ ریلیز ہوئی ہے سیریز میں مکہ بومکہ میں ٹسکا چوپڑا، سورب شکلا اور مکیش تیواری ہیں سیریز کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک آئی اے ایس یعنی ٹسکا چوپڑا جو اپنی پتی کی اور سمی موت اور بھشٹا چار کے آروپوں کے چلتے ہاشیے پر ہے اس کی پوسٹنگ شلاز پورا نامک جگہ پہ ہو جاتی ہے بیٹے سے راستے میں وہ بس تین چار ہفتے کی بات بتاتی ہے اسے اور پھر کسی میٹرو شہر میں جا کر سیٹل ہونے کے اسے خواب بھی دکھا دیتی ہے اور موقع پر پہنچ کر اعلان کرتی ہے کہ میں ہوں آپ کی نئی ڈی ایم جسے کلیکٹرنی بھی کہتے ہیں پہلے اپیسوٹ کا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ جس بیک سٹوری کے اوپر پوری کہانی کا بیس ہے وہ صرف ڈرائیور کے ذریعے سنائی گئی ایک کہانی پہ آدھارت ہے ارے بھائی کچھ اینیمیٹڈ میں ہی بیک سٹوری دکھا دیتے اب آتے ہیں سورب شکلا پہ ان کی اینٹری تو بہت دمدار ہے لیکن اس حساب سے ان کا پورا کیریکٹر پورٹری نہیں ہو پایا آئی مین کچھ سمجھ کے بعد یہ کیریکٹر بہت ویک سا ہو جاتا ہے ان سے سولیڈ کیریکٹر تو راجش تیلنگ کا ہے جنہوں نے اس پوری سیریز میں ایک بہادر کلاپٹی کی بھومی کا ادا کی ہے راجش تیلنگ کا سیریز در سیریز اب انہیں واقعی تعلیف کے قابل ہوتا جا رہا ہے جیسے مرزا پور، ڈیلی کرائم اور بھی کئی سیریز میں انہوں نے قابل تعلیف کام کیا ہے خیر کہانی پہ واپس آتے ہیں اس گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ صدیوں پہلے ان کے گاؤں کو مایاوی کا شراب لگ گیا تھا اس کی آتما آج بھی قید ہے کہتے ہیں اس کی آتما اگر شلہ ستھل سے چھوٹ گئی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا مایاوی خون کی ندیہ بہا دے گا اب تک گاؤں میں اسی دھارانہ کے ساتھ لوگ جی رہے ہیں اور ڈر میں بھی جی رہے ہیں جیسے تیسے سب صحیح چل رہا تھا مگر حلچل تب ہوتی ہے جب گاؤں سے عدبود منرل ملنے کی جانکاری سرکار کو ملتی ہے اس کے بعد خدان کی خدائی کا آرڈر نکلتا ہے جس کا گاؤں والے سب مل کر ویروت کرتے ہیں گاؤں والوں کا ترک یہ ہے کہ اگر شلہ ستھل کی خدائی ہوئی تو وہ دانو سب کا وناش کر دے گا پھر کیا تھا زدی افسر خدائی کا کام شروع کرواتی ہے مگر سب الٹا پلٹا ہونے لگتا ہے کہیں کوئی جان گوا دیتا ہے تو کہیں کوئی بادل فٹ جاتا ہے آگے اس سیریز میں جو ہوتا ہے اس کی کلپنا درشک نہیں کر پائیں گے اور اس کے آگے کیا ہوتا ہے اسے آپ ویب سیریز میں ہی دیکھیں تو آپ اچھے سے انجوائے کر پائیں گے نو اپیسوٹ والی اس سیریز کو وکران پاوار نے نردیشت کیا ہے کلاکاروں نے بھی نردیشت کا پورا ساتھ دیا ہے سوپر نیچرل ہورر ویب سیریز کی کہانی اور آدھار ہی نہیں بلکہ سٹاروں کی پرفومنس بھی ہے باقی وہ آپ کو باندے بھی رکھتی ہے کس کا چوپڑا آفیسر کی بھومکا میں اچھی لگی ہے تو سورب شکلا جیسے منجے ہوئے کلاکار اپنے اس عدبد رول کو کس کے پکڑے ہوئے نظر آتے ہیں بس ان کا کیریکٹر بیچ بیچ میں بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے وہیں راجے اس تیلنگ اور مکیش تیواری کی پرفومنس امید سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے وہیں انکر نیر لہر خان اور روحن جوشی بھی اس سیریز میں پورا سائیوگ دینے کا پریاز کرتے ہیں دہن نو اپیسوڈ کی لمبی ویب سیریز ہے اور ہر اپیسوڈ کی لیندھ آلموسٹ 40 to 50 منٹس ہے بیچ بیچ میں یہ اپنی پکڑ خوص ہی دیتی ہے کچھ چیزیں بہت جتل اور اوباؤ بھی ہونے لگتی ہیں مگر تھرل اور ڈراما کی ڈوز اس کے میکرز نے بہت خوبی بنائے رکھی ہے درشیوں اور ایڈٹنگ کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے اگر آپ ہورر اور اند وشواس کی کہانیوں میں روچی رکھتے ہیں تو اس سیریز کا مزہ اٹھا سکتے ہیں well that's all for this ویڈیو ملتے ہیں آپ لوگوں سے اپنے نیکس ویڈیو میں till then goodbye thank you